ہم لوگ بھی بشر ہیں مگر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کیا ہیں اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ کیا ہیں تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام ان کا مرکبہ ان کی شان کیا ہے چوتھری بات یہ بتانا چاہوں گا ادھر دیکھئے چوتھری بات یہ بتانا چاہوں گا ایمان کس کو کہتے ہیں بس یہ چار باتیں پوری تقریر کا ماحاصل ہے اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو سن لیا تو تبیت مچن جائے گا اور کوئی بیوان آپ کو بہکانے نہیں سکے گا بس شرط ہے کہ میری تقریر کو دل سے سنے گا ایسی ایسی حدیث سے سناؤں گا کہ تبیت مچن جائے گا دل باز باز ہوگا لیکن ایک چیز بھول گئے ایک بات اور بیان کرنا چاہوں جاتا ایک بات اور بیان کرنا چاہوں جاتا کہ موت تو سب سے آلی ہے بولو مرنا ہے سب کو اور زور سے بولو مرنا ہے نا لیکن یہ بتاؤ مرنا تو سب کو ہے لیکن کیا ہماری موت اور نبی کی موت دونوں برابر ہے یا دونوں میں فرق ہے دیفرینس ہے یہ بھی بتاؤں گا اور چھجمی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا میرے نبی قبر میں زندہ ہے کیا قبر میں زندہ ہے ہم گلابوں کو دیکھتے ہیں ہم گلابوں کو سنتے ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں کیا وہ نماز وغیرہ بھی قبر میں پڑھتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کا مولانا آپ کا پہنچائے گا اٹھاک بیٹھاک نہ کرے کرے جب تک آپ چاہیں گے مولانا کا خطاب ہوگا گھری پہن کے نہیں آتا ہوں چہرہ دیکھ کر تقریر کرتا ہوں جب تک لوگوں کا چہرہ مسکر آتا ہے تو تقریر چالوں رکھتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں کہ چہرہ آسمان کی طرف پھول گیا تو میں اپنے تقریر کو بن کر دیتا ہوں تو بالکل عدب سے بیٹھئے ہوش میں بیٹھئے تھے آج یہ سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم مرابنی کل کر دونوں جہاں کے تاتا گواقب مدری تاجدار دو عالم کے مالک مختار سیگزی امدار و اخوار مصطفیٰ جانی رحمت شب بزمے کے دایت نو شہر مجند گل باغل سالت عشق زبوزین عشق سیب و مزہر جن کی شانینا آتنا کلکو سر شاہفی مشر صاحب کی اکو سر حضور تاجدار مرینہ راہت کلکو سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظران آتا سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پوش کریں پڑھیں زور سے پڑھیں بارک و سلیم صلی اللہ علیہ السلام سلام علیہ وسلم بیٹا تھوڑا ای کو اور کم کرو تھوڑا زیادہ نہیں تھوڑا یہ بتائیے کہ میری آباز صاف صاف معلوم ہو رہی تو ایک آپ کو خیال لکھنا ہے آپ کے سامنے سے کوری اٹھتا ہے تو پکر کے بیٹھائی دیو تاکہ جلزہ خراب نہ ہو زور سے بولو جلزہ خراب ادھر دیکھئے شیئر بلائزہ فرمائے شاعر لکھائے مقام سیدے کونے کوئی کیا جانے مقام سیدے کونے کوئی کیا جانے ہے ذات سر خدا ان کی بس پسا جانے قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے اور یہ بھی شر ملائزہ فرمائے آلہ حضرت عظیم البرکت کا امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد ارزاد فاظر بنیلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ کی سرطہ و قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان پتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور تو کو بھی بٹھائی ہے ہماری ماں بہن آپ لوگو چپ چپ سے بیٹھو اور ہمارے بھائی لوگو آپ لوگو بھی چپ چپ سے بیٹھو ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پار سولوہ پارا سورہ قحب کی آخری آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل حسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و سورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں تمہاری طرح ایک بشر ہوں مگر خبتار خبتار میری ظاہری سورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا کسی بیمان مولوی کے چچر میں مت پڑنا اس کے بھریب اور چھانسے میں بتانا میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت پانا اپنے باپ دادا کی طرح مجھ کو مت سمجھنا اپنے مولوی مولانا کی طرح مجھ کو مت سمجھنا مجھ میں اور تجھ میں بہت برا فرق ہے مجھ پر وحی لاتی ہے مجھ پر قرآن کرتا ہے میرے پاس جبری لاتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت برا فرق ہے اگر اتنی بات سمجھنے آگئی تو ایک ہی ہاتھ نیچے نہ رہے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر مولو سبحان اللہ اور زور سے مولو سبحان اللہ اے چھوٹھو جندی میں دھوچو چاہتے اگر تڑی ادھر عمر کرے تو ان کا باز ہے اس فکر کے بیٹھاؤ ادھر دیکھو آج جو ہماری لڑائی چل نہیں ہے کس سے لڑائی آپ سے نہیں ہے ان سے نہیں ہے مولانا عبدالقیون سے نہیں ہے مولانا حشق الدین سے نہیں حضرت اللہ مولانا زکر اللہ سے نہیں پیمانوں سے جو لڑائی چل نہیں ہے مرغہ مچھلی کی لڑائی نہیں ہے بلائے چلاو دیانی کی نہیں ہے باہی پوپی کی نہیں ہے قیام سلام فاتحہ کی نہیں ہے قبرستان کی لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی ایمان اور عبدیدے کی لڑائی ہے ہماری لڑائی محبت کی لڑائی ہے دنیا سبستی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بیٹھا ہے آپ اسے کر دیجئے ہم سب کے خلاف نہیں بولتے اس کے خلاف بولتے ہیں جو میرے بھی مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے ہم اس کے خلاف بولتے ہیں جو میرے رسول کی خلاف بولتا ہے مگر جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیتے پرہیلی کا کون ہے ہم یہ نہیں دیتے کچھوچا کا کون ہے ہم یہ نہیں دیتے اجویر کا کون ہے ہم یہ نہیں دیتے مکہ اور مدیوہ کا کون ہے شاہے اور شاہاں کا رہے ہو حالہ ہو اگر نبی سے محبت کرتا ہے ان کی باری ہی کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں ہے اور اُن کے خلاف کو ہی ہے تو اپنے چوچوں کے اپنے دماغ دیں گے ہیدھر دیکھیں لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے ساری دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہیدھر دیکھ ساری دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی لیکن مسلمان لرائی کرنے میں لگائے لرنا ہے تو لاکی باز سے مطلب دیکھو لاکی باز سے بھکری چلالے والا لڑتا ہے بھریس چلالے والا لڑتا ہے چاہی اُٹھا چھاپ لاکی باز سے لڑتا ہے لیکن مسلمان پڑھا لکھا لاکی باز سے نہیں دماغ سے لڑتا ہے دماغ سے حدیث و قرآن سے مقابلہ کرتا ہے ادھر دیکھ چاہے وہ اتنی لبی داہی رکھے ہو اگر وہ تمہارے سامنے نبی کی تاریخ کرے ادھر دیکھو تو سمجھ لینا کہ وہ نبی کا غلام ہے اور وہ کہیں کا شیخ و عدیس ہے یا کہیں کا مفتی مولانا ہے اور اگر نبی کے خلاف بولے تو سمجھ لینا وہ مردوں ہے شیطان ہے لڑنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے رسول بشر ضرور ہے مگر کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے اچھا یہ بتائیے آپ پیدا ہوئے تو روتے ہوئے کے ہستے ہوئے زور سمجھ لینا آپ پیدا ہوئے روتے ہوئے کے ہستے ہوئے روتے ہوئے لیکن نبی تشریف لائے تو رب حبلی امتی کرتے ہوئے تشریف لائے ادھر دیکھو ہم لوگ راستے سے گزرے تو ہم کو جب بھی کوئی سلام نہ کرے اور نبی گزر جائے تو پیر پردو بھی نبی کو سلام کرے یہ بتاؤ آپ کو مچھر چاٹتا ہے نبی کو کبھی مچھر کٹاتا ہے آپ اب وقت پر مکھیا بہتی ہے بولو نبی کے وقت پر کبھی مکھیا بہتی نہیں بہتی یہ ہے میرے نبی کی شان کیا سمجھے گا بیوان اگر نبی کی شان دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو قرآن سے پوچھو نبی کیسے انسان تھے نبی کیسے بشر تھے اے قرآن ذرا ہم لوگوں کو کوب کیلئے بتا دے تاکہ قیمان لوگوں پر بھروسہ نہ کریں تو قرآن آتھے اعلان کرے گا رسول بشر ضرور ہے مگر کان کھو گسو لو ایسے بشر ہے کہ بشر کی ہے بشیل بھی ہے بشر کی ہے نظیل بھی ہے بشر کی ہے پاہ بھی ہے بشر کی ہے یاسین بھی ہے بشر کی ہے مزمیل بھی ہے بشر کی ہے مزمیل بھی ہے بشر کی ہے رسول بھی ہے بشر کی ہے محبوب بھی ہے یعنی ایسا بشر ہے ایک نئی ستھاپ کا کونی جواب ہے نئی نئی ستھاپ کا کونی جواب ہے یہ اللہ مولانا ذکراللہ صاحب یہ ہماری جماعت کے بہت عظیم خطیب لیکن جناب نعرہ لگانا ان کا حق نہیں ہے نعرہ لگانا آپ کا حق ہے ان کو تو حجرے میں آرام کرنا چاہیے آپ سوا گھنٹا ڈیر گھنٹا تقریر بولیں پتہ ایسے تھاکا ہوگا کہ اللہ لگے گا پچاس لاٹھا پڑ گئی ہے آپ لوگ تقریر کرنا آسان سوچتے ہیں تقریر کرنا آسان نہیں ہے مولانا ربانی آپ کے سامنے حاصل ہے یہ بہتا پیٹا بہت بڑا مستی بن جائے باپ کے برابر ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھا کریں پیٹا بہت بڑا مستی بن جائے بولو باپ اور برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پیٹا بہت بڑا علامہ بن جائے کیا زیادہ کے مرتبہ کو پہل سکتا ہے نہیں پہل سکتا شاگر تو بہت بڑا محدیس من جائے کیا استاس کے مقام کو پہل سکتا ہے نہیں پہل سکتا تو میری طرف دیکھو جب شاگر تو محدیس ہو کر اپنے استاس کے مقام کو نہ پہل سکتا پوتا علامہ بن کر دادا کے مرتبہ کو نہ پہل سکتا بیٹا مفقی بن کر اپنے بات کے برابر نہ ہو سکتا جو برابر کہے یا جو کہے ہم جیسے تھے وہ پاگل ہے پاگل اس کو آگرہ کے پاگل خانے میں بھیجو اور وہاں صحیح نہ ہو تو راج ہی بھیجو اور وہاں بھی ٹھیک نہ ہو تو پچاس چوتے لگائے دماغ خراب ہے بلکل صحیح ہو جائے گا اجازت آئے تو آپ کا مولانا اب حدیث سنانا چاہتا ہے ارے برو حدیث سنانا چاہتا ہے لیکن ایسے نہیں سنائے گا مولانا سے بلوانا آسان نہیں ہے میں ایک کمپیوٹر ہوں کمپیوٹر مجھ کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح رکھنا پڑے گا آپ کو صحیح رکھنا پڑے گا تب ہی میں بولوں گا اجازت ہے تو آپ کا مولانا حدیث سنانا لیکن سارا مجمع باب لوگ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ ادب سے بلو سبحان اللہ اور زور سے بلو سبحان اللہ اور زور سے بلو سبحان اللہ ماشاءاللہ زور سے سنو نشیان شریف جیل جیسانی باب و فضائر سید مرسلی صفحہ نمبر پانسو کمرہ اور عبی ذکر مدفاری قضی اللہ تعالیٰ عنہ قلقے یا رسول اللہ کیفا لیتا انکا نبی الحد تستیقنطا قلقے یا ابازل اتانی ملکان ابازل پتہا آئی مگنہ و بقا اہدو ہمائی لڑر و قانا ال آخر فیل السمائی بلر و قالا اہدو ہمائی صاحبہ اہمہ خوا قالا نام قالا قسل ہو بے رجو فوزن تو بہی فوزن تو ہو صفحہ قالا زن ہو بے اشرا فوزن تو بہی فرد شہتوں صفحہ قالا زن ہو بے لیا دیا فوزن تو بہیم فرد شہتوں صفحہ قالا زن ہو بے لگ فوزن تو بہیم فرد شہتوں و قانی آزر علیہم ین قصرونہ علیہم من قصق المینسان و قالا اہدو ہمائی صاحبہی لبا زندہا بے امتہی لرچہا سوڑ سے مہربے لگو مشہات اللہ اجازت ہے آپ پھنگیں آپ جا سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے آپ پھنگیں آپ جا سکتے ہیں اجازت ہے کہ منو ممور لوگ اجازت ہے میں نے جو حدیث سنائی میں نے جو حدیث سنائی یہ صفحہ نمبر پانچ سو پندرہ کی حدیث ہے کوئی غلط ثابت کرے تو سجھے پانچ لاکھ کئی نہ لیکن اسے کہیے انہیں دیکھیں تم کو جھولا میں پیسہ ایک ذرابی نہیں ملے گا جھولا کھالی جلا جائے گا کیونکہ میں جو بول لاؤں یہ پتھر کی لکیر ہے دو سے بولو پتھر کی لکیر ہے جیسا دیکھا ویسا ہی بولا ویسی اللہ صاحب جا رہے ہیں کوئی چھپ چھپ سے جانے دیجئے آپ کا چہرہ آپ کا دل دماغ میری طرف حاصل رہے یہ بتائیے دونوں پرشتوں نے ادھر دیکھیں ابھی آپ نے حدیث سنی اب حدیث کا مطلب سنیت کرے جائے گا ادھر دیکھئے ابو سر کے تھاری ربی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی سے پوچھا نبی سے ارز کیا کیا عرض کیائے اللہ کے نبی آپ پر قابل ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آگیا آپ پر قابل سے نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آگیا تو نبی نے کیا کہا سن یہ ادھر دے گئے نبی نے ارشاء فرمایا یا عبادر اتانی ملکان اے ابو زل میرے پاس دو فرشتے تشریف لائے ایک فرشتے زمین پر آئے دوسرے فرشتے آسمان تو زمین کے بیچ میں ہوا میں اُرنے لگے ہوا میں فرواز کرنے لگے جب جب پڑ والے کی نگل مجھ پر پری تو نیچے والے سے پوچھنے لگے ہوا ہوا کیا یہی حضور ہے کیا یہی اللہ کے محبوب ہے تو نیچے والے نے جبا دیا چلدی اترو یہی اللہ کے محبوب ہے یہی اللہ کے رسول ہے جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں کیا کہا جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں سنیے نبی فرماتے کے اوپر والے فرشتے نیچے آ گیا جلدی بولو اوپر والے فرشتے اور نیچے آنے کے بعد میرے سامنے کھڑے ہو گئے کچھ دیر تو کھڑے رہے لیکن کچھ دیر کے بعد گائب ہو گئے کیا ہو گئے جیسے گائب ہوئے تو تھوڑی نیچے بعد پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں فرشتے بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے تھے کیا لے کر آ رہے تھے وہ ترازو آپ کے گھر کا ترازو نہیں تھا وہ آسمانی ترازو تھا جلدی بولو وہ قدرتی ترازو تھا پاک بڑا ترازو میں گئی دونوں فرشتے آ رہے نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے میرے قریب پہنچے ترازو کو اوپر لکھتا دیا ایک پلائی دھر گیرا دوسرا پلائی دھر گیرا دونوں فرشتوں نے مجھے سے ترازو کے پلوں میں رکھ دیا ترازو کے پلوں میں رکھ دیا ارشاد فرمایا سرکار آپ بہتے رہے اور سارا منزل دیتے رہے سرکار فرماتے ہیں مجھ ترازو کے پلے میں بیٹ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نماز ہی کو پکر کر لائے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا پھر دونوں فرشتے گئے میری امت بے ترازو کے پلے میں رکھ دیا سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت بے سرکار فرشتے گئے نمازی کو پکر کر لائے ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ سوپے بھی بھاری ہو گیا نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت بے ایک ہزار نمازی کو لائے کتنے گرائے ایک ہزار پھر دونوں فرشتے گئے سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے یہ واقعہ دیکھا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے دس کے مقابلے میں بھاری ہو گئے سوپ کے مقابلے میں بھاری ہو گئے ہزار کے مقابلے میں بھاری ہو گئے تو دونوں فرشتے ہاتھ پکر کے آپس میں کہنے لگے نبی زندوں ہوں یہ امت ہی لڑا چاہا ہے اے چھوڑو چھوڑو ان کا فضل کیوں کر رہے ہو ان کو کیوں تاؤں لہے ہو ان سے پرابلی کے اوپر رہے ہو ایک تو چھوڑو دس تو چھوڑو سو تو چھوڑو ایک ہزار تو چھوڑو اگر ساری امت تو ردیا جائے تب بھی رسول کا قلعہ بھاری نہیں رہے گا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اگر مرز بھارا لگتا ہے کہ آپ کو پھٹ گئے ارے بولو یہ تھکے تو نہیں ارے بولو بابلو تھکے تو نہیں میں پورنیا نہیں اس پورے بھارت کے مسلمانوں سے بڑا خوش رہتا ہوں جب میری تقریب کو پوری دل سے سن رہا ہے تو خوشی ہوتی ہے ورنہ اس چیسر پر جا کر آنسو بہار ہوتا ہے ارے بولو بولو کیونکہ میرا پسینہ بہارہ بیکار ہو دیا اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے دونوں فرشتوں نے کیا کہیا یہ علماء بیٹھے آپ اپنے پورنیا کو کمزور بس سمجھو آپ کے پورنیا موقع پر ایک عالم پیدا ہوئے اور رہنا ہے خاجہ مظفر جیسی شخصیت علیہ الرمہ آج اپنے مزار میں عرام فرمائے جن کیا علمی لوحہ پورا بہارت مانتا تھا آج پورنیا کے اندر علماء کی بہار ہے آپ فخر کرو اپنے علماء کی عزت کرو میری طرف دیکھو دونوں فرشتوں نے کیا کہا بچے کو سبوں پر بیٹھائیے بیٹا بیٹھ اور اگر پیشاک کی ضرورت ہے تو جانے دیجئے اگر پیشاک کی ضرورت تو جانے دیئے وَلَّق چُک چاپ سے بہجئے ایدہ دیکھئے لمبی چوڑی تقریر میں نہیں کروں گا جب تک آپ کا دل لگے گا تقریر ہوگی دونوں فرشتوں نے کیا کہا ایک تو چھوڑو دس کی بات نہیں کر رہے ہو سو کی بات تو کر رہے ہو بار طبع ہے کہ ساری امت کو تقریر ہوگی رکھو مگر رسول کا پل بھاری جائے گا اب آپ بتائیے جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو اکیلا کوئی بھولو رسول کے برابر بھول سکتا ہے نہیں لڑائی انہی سب چیزوں کی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ادھر دیکھئے یہ حضور میں اور ہم میں ہم لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے ہم لوگ جیسے ہیں ویسے حضور بھی تھے حضرات ایسا کہنے والا کتا ہے کتا بندر ہے بندر ایسے لوگوں کو تورا دانا چاہئے اور اس سے کہیے کہ تم ایسی غلطی مت کرو ورنہ جہنم سے تم کو کوئی بچا نہیں سکے گا ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں لیکن لگتا کہ آپ نے توقع ہے تھکے نہیں بابلو تو سارا مجمع آپ اپا کر بلو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور شاکلا دور سے سنو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف چھل جے سانی پاکو فضائل سید مرسلین سفان منبر پانسو تیرا ان ابی سیدن خدری اللہ تعلان ہو قام قال رسول اللہ صل اللہ تعالی وسلم انا سیجدو بلد آدم یوم القیامت ولا فخرا و بیلیل اللہ امام الحمد ولا فخرا ومام النبی لوم ازیر آدم ومن سباه اللہ امہتا لبائی ولا فخرا وانا افضل عشا فیر ومشت شاید ولا فخرا وفیر اللہ یا امام اخرى ادا امام النبی لفلا فخرا زور سے بولو سہا رغان اللہ بہت شاندار حدیث بابو لوگ دھیان سے سنو اجازت ہے ہم سے ناراض تو نہیں بلیئے چچا جا بلیئے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھی مولانا حشمزین صحرہ قسم خدا بہت عمل عالم ہے جیسے الہ آب کے تحجد گزار ہے اپنے دردے بھی تحجد گزار ہے ادھر دیکھئے شیخ سادی کہتے ہیں شیخ سیدنا شیخ سادی کہتے ہیں علم چندہ کے بیش ترخانی چون عمل برکو نیوس پر نادانی نہ محقق حبت مدارش من چار پائے برو کتاب چند سیدنا شیخ سادی کہتے ہیں تم لاکھ عمل سیکھ لو بخاری اٹھا کر پیت پل لانو اگر عمل نہیں ہے تو سب بیکار ہے اور سے برو عمل نہیں ہے تو حدیث میں آیا کہ عالم کو دیکھنا مجھ کو دیکھنا ہے تو مطلب وہی ہے وہی عالم جو شریعت کا فابند ہے ان کے صحرہ کو دیکھنا مجھ کو دیکھنا ہے ان کی صحبت میں بہتنا ہے میری صحبت میں بہتنا ہے یہ پیغمبر نے کہا بے عمل مولوی کی کوئی حیثیات نہیں ہے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے میں نے جو دوسری حدیث سنائی مطلب سنیئے بابو لوگ اجازت ہے بابو جنبی بیٹھ بیٹھ بیٹھا بیٹھا جنبی بیٹھو بچے کو بیٹھنے دو میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیئے ادھر دیکھئے نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے کہ قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے خواہت میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے اُن جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ بیٹھ سارے پیغمبر موجود ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے سب سے پہلے شاد میں بلوں گا مشفاد میں بلوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے ادھر دیکھئے آج گاؤں میں کوئی ملوکھیا بن جاتا ہے تو سمسطہ کے آس مات پر پہنچ گئے اور کوئی ادھر دیکھئے سرپنچ بن گیا تو سمجھنا ہے کہ ہم بھارت کے راشت قطی بن گئے زور سے بولیے نبی کو دیکھئے نبی فرماتے ہیں میں تمام اولادی عالم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے کل قیامت کے میدان میں جھنڈہ میرے حافل ہوگا کیا کہا جنگی بولو؟ کل قیامت میں جھنڈہ میرے حافل ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے ادھر دیکھئے ہم لوگ جھنڈہ لگاتے ہیں ایک میٹر کا کئی میٹر کا ربیل اول کے مہینے میں ادھر بولو لگاتے ہیں ہم لوگ ربیل اول کے مہینے میں کئی میٹر کا جھنڈہ لگاتے ہیں ادھر بولو زیادہ سے زیادہ ایک میٹر ڈیر میٹر ہے لیکن قیامت میں جھنڈہ لگے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لئے جھنڈہ لگوائے گا اور جھنڈے کا ادھر دیکھئے جھنڈہ نبی کے ہاتھ میں دے گا اتنا اللہ چوڑا جھنڈہ کہ اسی جھنڈے کے سائے میں سارے نبی موجود ہوں گے موجود ہوں گے کہاں گے بولو جو کہتے جھنڈہ لگانا حرام ہے آج کے پاس سے کوئی کہے جھنڈہ لگانا حرام تو رحمانی صاحب کا فتوہ ہے جھنڈہ لگانا جائے اگر جھنڈہ لگانا حرام تو اس کو جھنڈہ لگانا جائے مگر جھنڈہ نہیں لگانا ہے سمجھائیے گا تم کتنے بڑے باگن ہو جھنڈا لگانا تم لوگ کہتے ہو یہ ناجائز ہے یہ غلط ہے حضرات الیکشن کا جب موقع آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بیہار میں جھنڈے لگتے ہیں وہ لوگتے ہیں کی نہیں وہ لو ہر پاٹی کا جھنڈا لگتا ہے ہر پاٹی کا جھنڈا لگتا ہے کسی کے مکان پر کانگریس کا جھنڈا کسی کے مکان پر بی جی پی کا جھنڈا کسی کے مکان پر جو سے بڑے لالوں کا جھنڈا جب آدمی جھنڈا کو دیکھتا ہے تو آدمی سمجھ لیتا ہے یہ بی جی پی کا ادنی ہے یہ کانگریس کا آدمی ہے یہ نیتیش کمہر کا آدمی ہے لیلانوں کا آدمی ہے تو جھنڈا لگانے سے پہچان ہوتی ہے حضر صبرو پہچان ہوتی ہے سنی نسلوان جب رویل اوپر کے مہینے میں اپنے مکان پر ہرا جھنڈا لگاتا ہے تو دنیا مکان پر دیکھ کر سمجھ جاتی ہے یہ کسی اور کا مکان نہیں ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا مکان ہے رسول کے چہیتوں کا مکان ہے رسول کے آشیشوں کا مکان ہے کدر دیکھیں نبی فرماتے ہیں کہ القیامت میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے نبی فرماتے میں تمام نبیوں کا امام ہو مگر کوئی فخر نہیں ہے ابھی تو آپ نے دو حدیث سنی لیکن اجازت دیجئے تو تیسری سنا پر ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لو اور بولو تھگ گئے اور بولو تھاکے تو نہیں ادھر دیکھیں تھاکے تو نہیں میں بولو ایک بھی ہاتھ بیچے نہ رہے سارا مجھوں پر ہاتھ اپھا بھا ماشاءاللہ ادھر دیکھ گئے یہ کنھریہ ہے امنا کیا نام ہے امنا شریف بہت سمجھ رہا کہ کنھریہ گولریہ بگریہ لیکن یہ کنھریہ نہیں ہے یہ امنا شریف ہے امنا شریف میں ایک پرید ادھر دیکھئے مجاہد لوگ موجود ہیں اجازت ہے جیسے بولے اجازت ہے بابو لوگوں کو یہ بتائیں کہ شبریلِ امین جو اللہ کے پرشتے ہیں نبی کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ مرتبہ نبی کی بارگاہ